اسلام علیکم پیارے دوستو کیا ہر چالیں آپ سب کیسے امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیرے سی ہوں کے اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھیں اور خوش رہ کریں اللہ تعالیٰ آپ سب کے لئے بہت سانیاں پیدا کریں اور آپ دوستوں کے لئے سانیاں پیدا کریں آج ہم بات کریں گے کہ سپین میں ایک بندہ کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ کیا کما سکتا ہے لیبر طبقے کی بات کریں گے عام بندے کی بات کریں گے لگتا ہے اگر آپ یہ ویڈیو سنیں گے آپ کو انٹرسٹ ہے تو آپ کو اس سے فائدہ ہوگا سپین میں ایک بندہ جو ہے وہ نارمل طور پر جو بات کر رہا ہوں وہ آٹھ سو یورو ساس یورو ہزار یورو راؤنڈ بورٹ کما سکتے ہیں ہزار یورو آٹھ سو نو سو یارہ سو بارہ سو یورو تک نارمل ایک ورکر کی تنخواہ ہے جو ہے چاہے آپ ریسٹرن میں کام کرتے ہیں چاہے آپ کسی لاغر میں کام کرتے ہیں ویروس میں کام کرتے ہیں آپ کسی مزدود کی ٹائپ کا کام کرتے ہیں کسی بھی قسم کا اگر آپ کنسٹریکشن کے کام کے پیچھے بھی کام کرتے ہیں تو وہ ہے اس کا بھی آپ کو ملے گا تقریباً کہہ لیں چالیس یورو دیاری تیس یورو پینٹیس پینٹیس تیس چالیس یورو پارڈے کے حساب سے آپ کو ملیں گے حالانکہ اس کا کام بہت ہارڈ ہے لیکن کنسٹریکشن کام میں آپ کو سپین میں کم پیسے ملیں گے اگر سپینل میں آپ ریسٹور میں کام کرتے ہیں تو آپ کو ہزار یورو کے راؤنڈ بورٹ ملے گا اگر آپ پیزا بیک رہے ہیں تو ہزار یورو کے راؤنڈ بورٹ ملے گا اگر آپ جو سپیشل کسی بھی قسم کے کچھ سپیشل کھانوں کے شیف کوک ہیں تو اس کے لیے آپ کو پندرہ سو، اٹھارہ سو، دو ہزار، بائیس سو یورو مل سکتے ہیں جو کہ جرمن میں بالکل ڈبل ہے آج سپینل کی بات ہو رہی ہے اور سپینل میں جو عام کہلیں تھوڑا ہاتھ کا کاریگر بند ہے جو تھوڑا بہتر کام کرتے ہیں جیسے کنسیکشن کا کام ہے بجلی کا کام ہے جیسے پلمبر کا کام ہے جیسے اس قسم کے ہاتھ کے کام ہے اس میں آپ پندرہ سو، ستارہ سو، ٹھارہ سو راؤنڈ بورٹ آپ کو مار سکتے ہیں یہ ایک ہے میں نارمل پیگ کی بات کر رہا ہوں اور اگر آپ آپ بالکل نارمل انسان کی بات کریں جو بالکل نیات ہے تو وہ ہو سکتا ہے چھ سو سے سٹار کریں ساتھ سو سے کریں آٹھ سو سے کریں دو ماہ پہلے میرے ایک دوست آیا ہے وہ ہینڈی موبائل شاپ پہ کام کر رہا ہے اور پاکستان بھی کام کرتا ہے اس کو ڈیلنگ آتی ہے اس کو رپیلنگ ہر چیز آتا ہے اس نے آٹھ سو یورو بارسلونہ میں کام شروع کیا ہے آٹھ سو یورو اس نے کام شروع کیا ہے تو اس کے بوس نے بولا ہے کہ میں آپ کا کام دیکھوں گا پھر آپ کی تنخواہ آئیسا ایسا بڑھاؤں گا لیکن یہ ہے کہ ساتھ اس نے رہائش دی ہے اگر آپ کاریگر بندے ہیں موبائل کے لیپ ٹوپ کے اگر آپ پلمبر کے بجلی کے تو یہاں آپ کنسٹریکشن کے مستری کاریگر ہیں تو آپ کو دو ہزار پندرہ سو سے دو ہزار یورو کے قریب کام مل سکتا ہے لیکن کسی فرم والے سے آپ کی بات ہو جائے تو ساتھ آپ کو یہ فائدہ کے رہائش مل جائے گی سپین میں عام طور پہ اگر کاریگر بند ہے ہاتھ کا کام اچھا جانتا ہے اس کو ساتھ رہائش مل جاتی ہے لیکن پے تھوڑی ناروان ہی ملتی ہے آج صرف سپین کی بات ہے کہیں ریسٹران میں آپ پیزا کا کام کریں گے ایز ای ہلپر کام کریں گے تو اس میں بھی سپین میں آپ کو رہائش کا بھی بندوبست کیا جا سکتا ہے کہیں بچارے اب میں ویڈیو میں کیا کہتا ہوں ریسٹران میں بھی سو جاتے ہیں کچھ ایسے بس ایسے حالات چلتے ہیں لیکن پے آٹھ سو نو سو ہزار یارہ سو بارہ سو بڑی اچھی پے مانی جاتی ہے جو سپین ہے اس میں بارہ سو ایک اچھی پے مانی جاتی ہے لیکن جو ہاتھ کا کاریگر ہے وہ پندرہ سو رونڈ بڑڈ کماتا ہے اگر وہ کسی فرم میں کنٹریکٹ کر لے رہائش کے ساتھ کئیوں کو کھانا بھی ملتا ہے تو پندرہ سو ستارہ سو اٹھارہ سو دو ہزار جو کے قریب کما سکتے ہیں آج کے لئے اتنا ہی یہ تھی سپین میں کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ ایک عام بندے کی تنخواہ وہ کیا کماستا ہے کیا سیلی لے سکتا ہے آج کے لئے اتنا ہی دوست دعا میں یارکھیں پریش چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں اللہ تعالیٰ آپ صاحب کے لئے بہت سانیاں پیدا کریں اللہ حافظ